موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری انٹیگریشن اور انٹیگریشن میں ہم ڈیفرینشل ایکویشنز کو پڑھڑیں ڈیفرینشل ایکویشنز کے بارے میں ہم نے پچھل لیکچر میں دیکھا کہ ڈیفرینشل ایکویشنز ہوتی کیا ہیں کہاں پر یوز ہوتی ہیں اور اس کی ٹائپز کیا ہیں اب ڈیفرینشل ایکویشنز کا سلوشن کیسے ہے مطلب ایکویشنز تو ہمارے بس آگی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کیسی ایکویشنز ہوتی ہیں لیکن اس کو سالو کیسے کرنا ہے تو وہ ہم اس لیکچر میں کور کریں گے تو چلے ہم ایک اگزیمپل کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ سپوز میرے پاس ایک دیکھنشل ایکویشن ہے x minus y x minus 1 into dx plus y dy is equal to 0 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک دیکھنشل ایکویشن ہے دیکھنشل ایکویشن کیوں ہے یہ کیوں کہ اس میں ڈیریویٹیوز آ رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھنشل آ رہے ہیں یہ dx جو ہے ڈیفرینشل of x ہے یہ ڈیوائی کیا ہے ڈیفرینشل آ رہے ہیں اس میں ڈیفرینشل آ رہے ہیں یا پھر ڈیریویٹیو آ رہے ہیں تو اس کو اس فیدہ سے کہا جاتا ہے ڈیفرینشل ایکویشن اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا solution find کرنا ہے solution find کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ separable ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے separable مطلب کہ separable form میں ہونا چاہیے مذہب کہ جو x کا function ہے اس کے ساتھ dx ہونا چاہیے اور جو y کا function ہے اس کے ساتھ dy ہونا چاہیے یہ نہ ہوگی یہاں پر dy ہو سپوز میں الہتر سے لکھ لیتا ہوں کہ اگر یہ x minus y into dy ہوتا اور پلس y into dx ہوتا تو ہم اس کو integrate کیسے کرتے ہیں مذہب solution تو ہم نے ایسا کرنا ہے solve کیسے کرنا ہے integration لے کر اس کو derivative solve کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر میں اگر derivative لوں integral لوں ٹھیک ہے اس کا میں integral لوں اس کا بھی میں integral لوں تو اب اس case میں کیا ہوگا function x کا ہے اور integrate ہم اس کو y کی respect سے کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر function y کا ہے اور اس کو integrate ہم x کی respect سے کر رہے ہوں گے ایسے تو نہیں ہوگا اس طرح سے ہم integrate نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو ہم ایسا کریں گے separable form میں پہلے لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے separable form میں اگر ہماری equation نہ ہو تو اس کو ہم پہلے separable form میں لے کر آتے ہیں جس طرح سے یہ already ہماری separable form میں ہے x کا function جو ہے اس کے ساتھ dx موجود ہونا چاہیے اور جو y کا function ہے اس کے ساتھ dy موجود ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح کی form میں نہیں ہونا چاہیے چلیں یہ already separable form میں ہے تو اس کو ہم solve کر کے دیکھتے ہیں یہ solve ہم اس کو کیسے کریں گے تو دونوں سائٹ یعنی کہ دونوں کا ہم integral لے لیتے ہیں پوری equation کا integral ہم لے لیتے ہیں تو integral of x minus 1 into dx plus integral of y dy is equal to 0 یا پھر اس سائٹ بھی اگر integral لیتے ہیں تو 0 کا 0 ہی لے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا first step یہ ہے کہ separable form میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں بار پہ repeat کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی equation جو ہے separable form میں نہیں ہے تو اس کو separable form میں لے کے آئیں اس کے علاوہ جب آپ separable form میں لے آئیں تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو integrate کر لیں گے آسانی سے ٹھیک ہے ہم اس کو integrate کرتے ہیں x minus 1 کی integration کیا ہوگی x کا لہذا سے integral x dx minus integral of 1 dx plus y کا لہذا سے integral is equal to 0 اور x integration کیا ہوگی x کی x secure by 2 power کے ساتھ اس کا derivative موجود ہے تو یہاں پہ بھی اور لگے گا y square divided by 2 اور is equal to c constant کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم integrate کر چکے ہیں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اب اس کو ہم نے صرف simplify کرنا ہے simplify یہ کیسے کریں گے اس کو میں c1 اب بھی کہہ دیتا ہوں اس کے بعد ہم 2 کے ساتھ سب terms کو multiply کر دیتے ہیں یہ بنجے گا x square minus 2 x plus y square is equal to 2 c1 ٹھیک ہے اور 2 c1 کو اب کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی constant ہے کیونکہ 2 بھی constant c1 بھی constant دونوں بھی constant ہم اس کو c سے represent کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کو میں rearrange کر دیتا ہوں x square plus y square minus 2 x is equal to c یہ ہماری differential equation کا تو مظل differential equation کو solve کرنے کا method کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کو separable form میں لے لکینا اگر وہ separable form میں نہیں سلوشن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا general solution ہے اس equation کو کہیں گے general solution of differential equation اور یہاں پر ہم c کو بتا دیتے ہیں c kis کے equal c is equal to kis replace کیا 2 c 1 سے c is equal to c 1 اچھا یہ تھا کہ ایک simple سی میں separable form already separable form میں تھی وہ میں نے differential equation لی اب ہم ایسے کرتے ہیں تھوڑی سی different equation لے لیتے ہیں example 2 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو equation میں لگتا ہوں x square into 2y plus 1 into dy over dx minus 1 is equal to 0 اب اس case میں دیکھیں کیا یہ separable form میں ہے یا separable form میں نہیں ہے separable form میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ x کا term ہے اس کے ساتھ dx ہونا چاہیے اور y term یا y کا function ہو اس کے ساتھ dy موجود ہونا چاہیے تب اس کو آسانی سے integrate کر سکتے ہیں تو اس case میں دیکھیں یہاں پھر x square بھی ہے x والی term بھی ہے اور ساتھ میں y والی term بھی ہے دونوں آپ اس ملیٹیپلی ہو رہے ہیں اور ساتھ میں d y over dx ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ differential equation ہے کیونکہ اس میں ایک derivative موجود ہے اب اس کو ہم نیس لے کر آنا ہے تو ہم کیسے اس کو solve کریں چلیں اس کو solve کرنا start کرتے ہم ایسا کرتے کہ x square into 2 y plus 1 into dy over dx minus k minus 1 کو ہم right set پہ لے جاتے ہیں تو یہ positive بانا ہو جائے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم یہ دوسری سائٹ پہ لے کر دوں یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں پہلے x اور y کو separate کرتے x کے function اور y کے function کو separate کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد d y x کو اس کے حساب سے rearrange کریں گے یہاں پہ ہم ایسے کرتے x square ملٹی پہ رہا ہے تو right side پہ اس کو لے جاتے ہیں وہاں جا کے divide ہو جائے گا یعنی کہ 2y plus 1 as it is ادھر رہے گا d y اور dx بھی as it is ادھر رہے گا اور یہاں پہ 1 موجود ہے x square left side پہ multiply ہو رہا تھا ان terms کے ساتھ یہاں پہ divide ہو جائے گا یعنی 1 over x square بن جائے گا اب دیکھیں آپ کے y والی function left side پہ x والی function right side پہ ہے x والی function dx موجود ہونا چاہیے اور y والی function کے ساتھ dy موجود ہونا چاہیے چلویں یہاں پہ dy تو موجود ہے لیکن اس dx بھی ہے اس dx کو right side پہ لے وری term ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں 2 y plus 1 as it is ادھر ہی لگتے ہیں اور اس کے بعد dy بھی اس کے ساتھ رہنے جاتے ہیں اس dx کو right side کو لے کر جاتے ہیں یہ dx یہاں پہ divide ہو رہا ہے وہاں پہ جا کے multiply ہو جائے گا مطلب کہ 1 over x square کے ساتھ جا کے موجود ہے کوئی بھی آپس میں mix نہیں ہے مطلب y کے ساتھ x موجود نہیں ہے یا y کے ساتھ dx موجود نہیں ہے ٹھیک ہے x کے ساتھ dy موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ separable form میں آ چکا ہے اب ہم اس کو ایسا کریں گے کہ اس کو integrate کر لیں گے جب separable form میں آ جاتی ہے ہم اس کو integrate کر لیتے ہیں چلیں دونوں سائٹ پہ ہم integral sign لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پوری equation کو integrate کرنا ہوتا ہے اب اس کی integration کیسے ہوگی اس کو یہ دو functions کا سام ہے ٹھیک ہے اس کو لہتا لہتا ہم integrate کریں گے جو ہم integration اور minus 2 لکھتے تھے ہیں numerator میں میں لے آتا ہوں تاکہ ہم اس کی integration کر سکیں اب 2 y میں 2 جو ہے coefficient ہے ٹھیک ہے constant بھی ہے اور coefficient بھی ہے تو ہم اس کو باہر لے آتے ہیں اور y d y integral کے اندر بچھے گا اور 1 کا integral with respect to y اگر 1 integral with respect to x تو x result آتا ہے power کیا ہے minus 2 ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم 1 کہہ دھتے ہیں 1 dx موجود ہے یہاں پر 1 ایک multiplicative identity ہے جو کہ ہم ساتھ لکھ سکتے ہیں اس کے 1 dx یہاں پر موجود ہے x derivative with respect to x is 1 یعنی x کا function یہاں پر موجود ہے اور x derivative موجود ہے تو function اس consider کریں اور derivative سے consider کریں گے تو یہاں پر power rule آپ لگا سکتے ہیں ہم نے theorem پڑھا ہوا ہے integration میں ٹھیک ہے اس کے پڑھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں کوئی constant ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم integrate کر چکے ہیں آپ پر plus c لکھ دیتے ہیں plus c اچھا اس کو مزید آگیا ہم solve کر لیتے ہیں integration تو ہماری ہو چکی ہے 2 y square by 2 اب یہاں پر 2 اور 2 آپس میں cancel out ہو جائیں جو ہمیں result میں y square دے گا plus y is equal to 1 over x ٹھیک ہے کیوں ابھی چلیں اس کو simplify کرتا ہوں x power minus 2 plus 1 کیا ہوتا x power minus 1 ہوتا ہے اور divided by minus 2 plus 1 minus 1 ہوتا ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 1 over x کیوں لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کی power کو میں positive کرنے کے لئے اس کو denominator میں لے جاؤں گا ٹھیک ہے تو اور یہ negative sign ہم ساتھ میں رہنے دیں گے تو یہ بنجے گا minus 1 over x اور plus c already ہم نے لکھا ہوا ہے constant ہے indefinite integral کا indefinite integration کی ویلے سے یہ constant آ رہا ہے اچھا جس کو تھوڑا سا rearrange کر لیتے ہیں y square plus y is equal to c minus 1 over x یہ positive جو term ہے وہ میں پہلے لکھ رہا ہوں اور negative term اس کو میں بعد میں لکھ رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس general solution آ چکا ہے ہماری differential equation کا general solution ہمارے پاس آ چکا ہے ہماری differential equation کا اس طرح سے اگر آپ کے پاس دو ہم نے cases دیکھیں کہ ایک differential equation وہ already separable form میں تھی اس کو ہم نے directly integrate کر دوسری example ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس equation تو given ہے لیکن separable form میں نہیں تو اس کو سب سے پہلے آپ نے separable technique apply کر سکتے یہاں پر separable form میں آپ convert کریں اس کے بعد اس کو integrate کر لیں اور integration کے بعد آپ کے پاس result میں equation آئے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں general equation کہتے ہیں جیار general solution کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں initial conditions پر initial conditions کیا ہوتی ہیں ان کو use کیسے کیا جاتا کب use کیا جاتا ہے یہ چیز ہم یہاں پر discuss کریں initial conditions دیکھیں جس طرح سے ہم پہلے integrate کرتے ہیں یعنی کسی بھی differential equation کو integrate کرتے ہیں solve کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو general solution آتا ہے جس طرح سے آپ اس example میں دیکھ سکتے ہیں جو ہم solve کر چکے ہیں اس میں ہمارے بس last میں کیا آتا ہے ایک arbitrary constant آتا ہے اس کو arbitrary constant کہہ سکتے ہیں کوئی بھی یعنی کہ اس specific value نہیں ہے اس وجہ سے اس کو arbitrary value کہتے ہیں یا constant کہتے arbitrary constant ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز آپ کے mind میں ہونے چاہیے کہ ہمارے جو بھی general solution ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا arbitrary constant موجود ہوتا ہے جس طرح سے آپ یہاں پر اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی ہم نے ایک differential equation کو solve کیا تھا ہمارے پاس result میں general solution آیا تھا اور general solution ہم اس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں c آ رہا ہے اور c کیا ہے arbitrarily constant ہے اچھا differential equations کی جب ہم نے بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ بہت سارے سبجیکٹ ہمارے ہو سکتے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے practical problems ہو سکتے ہیں جو کہ physical میں ہو سکتے ہیں biological میں آسکتے ہیں یا پھر social sciences میں آسکتے ہیں کسی سبجیکٹ میں ہمارے پاس practical examples آسکتے ہیں یا practical problems ہو سکتے ہیں جن کو solve کرنا کے لئے ہم differential equations use کرتے ہیں بہت سارے other than math subjects physical ہو گیا biological social sciences ہو گیا بہت سارے subjects میں differential equations use ہوتی ہیں اور ان کے problem solve کرنے کے لئے use ہوتی ہیں تو کہنے مقصد یہ ہے کہ اس کی importance زیادہ ہے اور ان differential equations کے جنرل solution میں جو arbitrary constant آرہا ہوتا ہے اگر وہ ہمیں چاہیے ہو کیونکہ آز بات وہ بہت important ہو سکتا ہے اور اس value ہمیں چاہیے ہو وہ ہم نے find کرنے ہو تو اس کے لئے ہمیں شروع میں given conditions ہوں اور ان conditions کو کہا جاتا ہے initial conditions چلیں میں ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ the arbitrary constant the arbitrary constant involving the solution of differential equations یا different equations can be determined یعنی کہ ہم اس کو find کر سکتے can be determined by given conditions اور وہ given conditions کیا ہوتی ہیں ان given conditions کو کہا جاتا ہے initial conditions ہمارے پاس جو ہے ایک question ہے کہ the slope of tangent the slope of a tangent at any point of curve is given by d y over dx is equal to 2x minus 2 ٹھیک ہے تو آپ نے find کرنا find equation یا find equation of curve ایک تو آپ نے curve کی equation find کرنا ہے اس کے علاوہ if y is equal to 0 when x is equal to minus 1 یعنی کہ یہ ہمیں initial conditions اس case میں given ہے ٹھیک ہے ایک تو x is equal to minus 1 ہے اور y is equal to 0 تو اس کی base پہ کریں گے اپنا arbitrary constant find کریں گے اور اس arbitrary constant کو دوبارہ سے general equation میں put کریں گے تو ہمارے پاس وہ equation بن جائے گی وہ specific equation بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم solve کر دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم solve کریں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو differential equation given ہے اس کو ہم solve کرنا ہے دوبارہ سے لکھتا ہمارے پاس جو differential equation given d y or dx is equal to 2x minus 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے باس differential equation ہے ہم نے equation find کرنی تو equation کیسے آتی ہے جب ہم integrate کریں گے لیکن integrate کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ separable form میں ہے یا نہیں x دوسری طرف موجود ہے اس کے ساتھ dx ہونا چاہی ہم ایسا کرتے ہیں اس کو separable form میں لگے آتے ہیں تو d y کو as it is یہ پہ رکھتے ہیں اور dx دوسری side پہ جا کے یہ multiply ہو جائے گی 2x minus 2 کے ساتھ تو یہ d y is equal to 2x minus 2 into dx اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ separable form میں آ چکی ہے اس کو میں کہتا ہوں یہ separable form میں ہماری equation differential equation آ چکی ہے اب ہم اس کو آسانی سے integrate کر سکتے ہیں چھلیں ہم اس کو integrate کرتے ہیں یہاں پر integral لگا دیں اس side پہ integral لگا دیں یعنی کہ پور equation کو integrate کر دیں تو minus integral of 2 dx تو اس کو بھی solve کر لیتے ہیں y is equal to 2x square by 2 یعنی x square آ جائے گا آپ اس کو integrate کر سکتے ہیں تو اس کا result x square آئے گا minus 2 اگر باہر میں لے آؤ coefficient ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر x integral ہو جائے گا 1 dx کا تو 2x اس کا result آتا ہے اس کی integration تو ہمارے پاس equation کیا آگی y is equal to x square minus 2x اور اس کے علاوہ یہاں پر indefinite integral ہم نے find کیا تو plus c بھی کوئی constant جو ہے add یہاں پر کر دیوتے لیکن ابھی یہ کیا ہے ہمارے پاس equation آگی لیکن یہ general solution ہے general solution کیوں ہے کیونکہ اس میں c rb constant آرہا ہے یہ c کیا rb constant ہے rb constant آرہا ہے جب ہم اس کی value find کر لیں گے تب یہ general solution نہیں رہے گا اس کی value ہم کیسے find کریں سب سے پہلے ہم اوپر جائیں اپنی initial conditions کے کیا given initial conditions given y is equal to 0 اور x is equal to minus 1 یہ ہم اپنی general equation میں put کر دیتے ہیں یعنی y is equal to 0 put and x is equal to minus 1 x کی جگہ minus 1 آجئے minus 1 square minus 2 into minus 1 plus c 0 is equal to 1 plus 2 plus 3 اس کو آپ solve کریں c کے لیے تو آپ کے پاس c value آجاتی c is equal to 3 ہمارے پاس c value آج چکی ہے اب ہم دوبارہ سے general solution ہمارے بس آج تھا y is equal to x square minus 2 x plus c تھا c کے جگہ میں use کروں c c کی values ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس وہ equation ہے جو ہمیں required تھی ٹھیک ہے ہم نے initial conditions کو use کرتے ہوئے ہم نے find kiya arbitrary constant یعنی c value use کی تو یہ یعنی use ہے initial conditions کا اور initial conditions کیوں ضرور ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں آپ کو بتا جتا ہوں کہ ہمارے پاس شروع میں equation given ہے general solution جو given ہے y equal to x square minus 2 x plus c یہ ایک parabola ہے parabola کی equation parabola کیا ہوتا اب آپ کو نئی idea آپ چپٹر میں جا پڑھیں گے parabola کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں suppose یہ parabola ہے اس طرح سے c parabola اوپر نیچے اور right left shift ہوتا ہے تو اس طرح سے different parabolas کی equations یہ بنتی ہے یعنی کہ ایک equation ہی اس کو represent کر رہی ہے تو یہ difference ہے مطلب کہ ہم general میں سے ایک specific graph یا required solution چاہیے وہ ہم نکال سکتے ہیں c کی اگر ہمارے پر specific value تب وہ arbitrary constant نہیں جاتا تو یہ مطلب کے use ہے initial conditions کا اس کے لابہ ہم first differential equation یعنی first order differential equation کو solve کرنا یہاں پر سیکھا اور یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture سے ہم exercise 3.8 اس کو solve کرنا start کریں